حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت علیہ مرتضہ کو جھنڈا عطا کرنا چاہتے ہیں ایک جملہ یہ بھی فرمایا ایک روایت بدر الدین آئینی رحمہ اللہ کی عمدت الخاری سے سن لیتی ہے میں آگے پھر وہ سناتا ہوں کہ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے کو اتا کروں گا جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہوگا پیڑ بتا کر جانے والا دہیے کہ وصفی حیدر کررار حیدر کا نام دیا تھا ماں نے کررار کا نام دیا تھا نبیوں کے تاجدار نے تو حیدر کررار حیدر والدہ کا دیا ہوا نام تھا جو انہوں نے خیبر والوں کے سامنے کا میری امی میں حیدر نام رکھا ہے مصطفیٰ نے کررار نام رکھا ہے کہ میں کررار کو دوں گا کررار اس کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے پیٹ نہ بتائے بلکہ بار بار حمد اور حوصلے اور جوہرے شداد دکھاتا رہے اس کے بعد کی بات سنو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا حضرت حسان بن ثابت بھی وہاں موجود تھے فَقَالَ حَسَّانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَقُولَ فِي عَلِيٍّ شِعْرَا میرے آقا اس شیر کے بارے میں کوئی شیر کہنا میں بھی چاہتا ہوں اجازت آتا ہے اللہ کے اس شیر کے بارے میں حسان کا کوئی شیر آپ کی اجازت ہو تو نظر کرتا ہوں مصطفیٰ فِي میرے آقا نے فرمائے قَالَ قُلْ ہاں کہو شانِ مُرْتَذَوِی کو بیان کرو اشار کی زبان میں قَالَ تَوْنَوْنَيْا وَكَانَ عَلِيٌّ أَرْمَدَ الْعَيْنِ يَبْتَغِي دَوَاءً فَلَمَّا لَمْ يُحَسِّن مُدَابِيَا حَبَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُ بِتَفْلَةٍ فَبُورِكَ مَرْقِيَمْ وَبُورِكَ رَاقِيَا وَقَالَ سَأُعْتِرْ رَائَةَ الْيَوْمَ صَارِمَا فَذَاكَ مُحِبُّ لِلْرَسُولِ مُوَاطِيَا يُحِبُّ النَّبِي وَالْإِلَٰهُ يُحِبُّهُ فَيَفْتَهُ هَاتِكَ الْحُسُونَ التَّوَالِيَا فَأَصْفَى بِهَا دُونَ الْبَرِيَةِ كُلِّهَا عَلِيًّا وَسَمَّاهُ الْوَزِيرَ الْمُوَاقِيَا کیا حسین منظر رہا ہوگا امام الانبیاء کا دربار سجا ہوا ہے علی مرتضاء حاضر ہے صدیق ایکبر بھی موجود ہے فاروق اعظم بھی موجود ہے عثمان غنیزی بن نورین موجود ہے عاشر مبشرہ موجود ہے محادرین و انصار کی نورانی جماعت موجود ہے آقا جلبہ فروز ہیں اور حضرت حسان اجازہ طلب کرتے ہیں کہ میں شیر سنانا چاہتا ہوں شان علی میں حبیب اجازت دے رہے ہیں مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں رب بھی سن رہا ہے اور منقبت علی کی بڑھی جا رہی ہے منقبت مولا کائنات سنانا صحابہ کی سنت ہے سننا مصطفیٰ کی سنت ہے اور اپنی رضا کا اظہار فرمانا یہ رب کی قدرت ہے وَكَانَ عَلِيٌ أَرْمَدَ الْعِينِ يَبْتَغِي حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی آشوب چشم مبتلا تھے پورا منظر بیان کر رہے ہیں يَبْتَغِي دَوَاء دوا کو چاہتے تھے فَلَمَّا لَمْ يُحَسِّن مُدَاوِيَا جب کوئی بہتر نہ دوا ملی نہ طبیب ملا آشوب چشم کا عارضہ آیا نہ کوئی دوا ملی نہ طبیب ملا مگر رب کا حبیب ملا حباہ رسول اللہ منہ بی تفلت اللہ کے حبیب دے اپنا لعاب دہن مبارک انہیں عطا فرمایا حبیب پاک نے ان کی آنکھوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے لعاب دہن ڈالا اور عزیزو جس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں خیبر فتح کرنے کی سند انہیں دی جا رہی ہے حالانکہ آنکھوں میں آشوب ہو تو دکتا نہیں ہے مقابلہ کیسا کریں گے یہ حال یہ ہے کہ آنکھوں کی تکلیف سے مجمع میں نہ آسکے مصطفیٰ ان کو دشمنوں سے مقابلے کے لئے بھیجنے آتا تھا تو اللہ کی حبیب علیہ السلام تو سلام بتانا چاہتے ہیں یہ آشوب چشم کا طبعی آرزہ یہ بھی لاحق ہوا لعاب دہن کے موجزے کے اظہار کے لئے اگر وہ آشوب چشم کا آرزہ نہ ہوتا تو لعاب دہن بھی ڈالا نہ جاتا حبیب پاک علیہ السلام کے رب نے یہ کیا تھا ایسا ہی کہ ادھر آشوب چشم میں مبتلا رکھا کسی کا ذہن ادھر متوجہ ہونے نہیں دیا اس لئے کہ آشوب چشم کا آرزہ ہے تو ظاہر ہے کہ چلنے کے لئے دقت و زحمت ہے یہ جھنڈا لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے ذہن کسی کا ملتفیت ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ کوئی صورت مظاہر نہ تھی مگر نبی پاک علیہ السلام قدرت کے فیصلے کو جانتے تھے کہ عرش کے مالک کا فیصل علیہ مرتضہ کے حق میں ہے مگر میں بھی ابحام میں رکھتا ہوں تاکہ یہ رات اس طرح اشتیاقی بسر ہوتی رہے ہر ایک کے دل کے اندر تمنہ اور آرزو رہے وہ سواب بھی پاتے رہے کہ میرے آقا نے اپنا لواب دہن عطا کر دیا فبوری کا مرقی جن و بوری کا راقی علاج کرنے والے بھی برکتوں والے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے وہ بھی برکتوں والے ہیں یعنی دوا دینے والے بھی برکتوں والے ہیں دوا لینے والے بھی برکتوں والے ہیں کیونکہ برکتوں والا لواب دہنے دینے والے بھی برکتوں کی خیرات باتنے والے ہیں لینے والے بھی عمد کو برکتوں کی خیرات دینے والے ہیں برکتیں پانے والے بھی ہیں برکتوں کی نعمتیں دینے والے بھی ہیں پھر آگے کہتے ہیں وَقَالَ سَعُعْتِ الرَّعَيَةَ الْيَوْمَ صَارِمًا یہ جبلہ سنی حضرت حسان ترجمانی کیسے کر رہے ہیں حضور نے کیا فرمائے لَأُعْتِ يَنَّ الرَّعَيَةَ غَدَانُ رَجُلَ کَلْ مَا ایک شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر فتح کرے گا جو اللہ اس کے رسول کو چاہے گا اللہ اس کے رسول اس کو چاہیں گے مگر یہاں حضرت حسان تشریحی نوٹ لگا کر حضور کے کلام کی حضور کے سامنے وضاحت کر رہے ہیں حضرت حسان نے مصطفیٰ کے کلام کے تیور سے جو عقص کیا وہ کہا کہ مصطفیٰ نے فرمایا سَعُتِ الرَّعَيَةَ الْيَوْمَ صَارِمًا آج میں جھنڈا دوں گا صاریمن کاتنے والی تلوار کو حبیب نے صاریمن کا لفظ نہیں کہا مصطفیٰ نے رجلن فرمایا مگر وہ انداز مصطفیٰ کا بتا رہا ہے کہ میں ایسے کو دوں گا جن کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگا تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت حیدر کرار صاحبِ ذلپِقار ہی نہیں ہے وہ قوتِ پروردگار کا مظہر بھی بن گئے ہیں اس لئے حصہِ خدا کے لئے کہے گئے جملے کو حسان بن صحبت اپنی الفاظ کا جامعہ پہنا کر پیش کر رہے ہیں کہ حبیب نے فرمایا میں آج جھنڈا صاریمن کاتھنے والی تلوار کو شمشیرِ بین یام کو عطا کرنے والا ہوں جو اپنی ذات کے اندر خود اتنی طاقت و طبع نہیں رکھتا ہے کہ تلوار وہ تو ہی کام کرے گا نہیں وہ خود اپنی ذات میں تلوار ہے کیونکہ تلوار سے کٹتا نہیں ہے ہمت و حسنہ بھی تو چاہیے نا جناب پھر آگے کہتے ہیں فضا کا محب الرسولی مواتیہ وہ رسول پاک کے محب بھی ہیں اور اطاعت گزار بھی ہیں حضرت حسان بن ثابت نے ترجمانی کی حبیب نے فرمے اللہ کو چاہنے والے ہوں گے اللہ کی رسول کو چاہنے والے ہوں گے یعنی محب خدا و مصطفیٰ ہوں گے مر حضرت حسان نے آگے شیر میں کہا جو مصطفیٰ کو چاہے گا وہ خدا کو بھی تو چاہے گا لہذا محب رسول کہنا محب رسول بھی کہنا ہے محب خدا بھی کہنا ہے فضا کا محب لرسولی مواتیہ اور آگے کہتے ہیں کہ اطاعت گزار بھی ہیں حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے مگر محبت کے مضمون سے حسان بن ثابت نے اغذر کر لیا کہ یہ محبت تقاضے کے ساتھ ہوتی ہے اور تقاضے محبت یہ ہے کہ اطاعت گزاری بھی ہو تو لہذا ترجمانی یوں کی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے محب بھی ہے اور مصطفیٰ کے اطاعت گزار بھی ہے مصطفیٰ کے وفاشعار بھی ہے اور مصطفیٰ کے اطاعت گزار بھی ہے دائن سے محبت کرتا یعنی اللہ کے محبوب بنے تو مصطفیٰ کی محبت کی مدولت بنے یعنی فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کی ترجمانی بھی ہو رہی ہے کہ تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا فَيَفْتَحْتِكَ الْحُسُونَ التَّوَالِيَا اور یہ مضبوط قلعوں کو فتح کر رہے ہیں یہ کہہ کر مصطفیٰ نے فرمایا فَأَقْصَى بِهَا دُونَ الْبْرِيَةِ كُلِّهَا پوری خلقت میں سے مصطفیٰ نے چنا تو علی برتضاء کو چنا حیدر کررار کو منتخب کیا یہ انتخاب مصطفیٰ ہے وَسَمَّاهُ الْوَزِيرَ الْمُغَاقِيَا آقا نے ان کا اپنا بھائی بنایا اور اپنا مددگار بنایا وزیر بنایا حضرت حارون کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَحْلِي حَارُونَ أَخِشْدُ بِهِ اَزْرِي وَأَشْرِقْهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا اے میرے اللہ اس کام میں میرا مددگار میرے بھائی کو بنا دے اس کے ذریعے سے میرے بازو کو مضبوط کر دے ہم میرے معاملے میں اس کو شرکت کا شرب وخش دے تاکہ ہم تیری خوب خوب تذبیر کریں خوب خوب ذکر کریں تو ہمیں خوب دیکھتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے حجرت کے بعد جب سب کے درمیان مواقعات خائم کی کسی کو کسی کا بھائی بنایا ہر محادر کو کسی انساری کا بھائی بنایا علیہ مرتضاء کو تنہا چھوڑ دیا علیہ مرتضاء رو پڑے آقا نے فرمے کیوں رو رہے ہو عرض کے حضور آپ نے سب کو کسی کے ساتھ مواقعات میں شامل کر دیا اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیا ہے میرے آقا نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ اے علیہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو تو یعنی رشتے کے اعتبار سے چتازات تو ہی یہ ہیں اور آقا علیہ السلام نے اس مواقعات میں بھی بھائی بنا لیا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے یہ شائر دربار عرض کرتے ہیں نام ان کا آقا نے وزیر رکھا مددگار مواقعہ اور بھائی بنایا حضور نے دنیا اور آخرت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان آپ کی رفت آپ کی عظمت کو جو بیان فرمایا ہے احادیث مبالاقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں حق تو یہ ہے کہ کسی ایک بھی ربایت کا بھرپور طریقے سے بیان ممکن ہی نہیں ہے تشریحات اتنی ہیں توضیحات اتنی ہیں نکات اتنے ہیں اسرار اتنے ہیں دقائق اتنے ہیں غوامی سے تدہ ہیں کہ کہتے کہتے ہم تھک سکتے ہیں مگر بیان ختم ہونے والا نہیں ہے